السلام علیکم آج کی میڈیسن جس پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کین تھیرس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میڈیسن جو ہے جسم کے جو ڈیفرنٹ آرگنز کے جو میوکس میمبرینز ہیں اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے خاص طور پر جو یورینری ٹریک ہمارا سسٹم ہے یورینری ٹریک ہے ہمارا پورا اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جیسے کیڈنز ہے یوریترا ہے ڈائیڈر ہے اس کے بعد جو ہے ہماری جو ڈائیجسٹیف سسٹم کے اندر جو ہماری میوکس میمبرین ہے اس کے علاوہ ریسپیریٹری سسٹم میں اور جو ہماری برین اور سپائنل کارڈ کے اندر ٹیشوس ہوتے ہیں ان کی سوزش لیکن جو مینلی ہے وہ یورینری ٹریکٹ جو ہے اس کی جو سوزش اس ریمیڈی کے اندر آتی ہے سوزش کی وجہ سے جو ہے ہماری جو اندر کی سکین ہوتی ہے ادھر جو ہے وہ بلسٹر بن جاتے ہیں پانی کے جو دانے ہوتے ہیں جساں سکین جلتی ہے تو بلسٹر بنتے ہیں اس طرح سے یا جل جو ہے ہماری وہ زخمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ برننگ جلندار درد ہوتی ہے یا جو ہے کٹنگ پینز جو ہے دردیں ہوتی ہیں اچھا اس میں جو ہے پشاپ کا انفیکشن ہو جاتا ہے ساتھ میں جلندار دردیں ہوتی ہیں بلیڈر میں پشاپ سے پہلے پشاپ کرنے کے دوران اور بعد میں اس کے علاوہ جو ہے بہت جلد جو ہے تیز تیز حاجت ہوتی ہے پشاپ کرنے کی بار بار پشاپ نہ بھی آیا ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ یورین جو ہے پاس کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے اگر کڈنی میں سٹون ہو پتھریاں ہو اور اس کے ساتھ جو ہے ڈراب بائی ڈراب یورین پاس ہو پشاپ کترہ کترہ کر کے پاس ہوتا ہو اور مریض جو ہے وہ لگتار جو ہے وہ پریشر لگاتا ہو کہ اسے پشاپ کرنے کی حاجت ہو رہی ہے تو یہ اس کا ایک خاص سمٹم ہے جیسے کی بھی ذکر ہوا کہ اگر کوئی جو ہے ڈیڈ بی بی رہ جائے یوٹریس میں یا پریسینٹہ رہ جائے یا کئی لوگوں کے مولز بھان جاتے ہیں پریگننسی کے سٹارٹ میں یوٹریس میں کوئی میس یا گروت ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس کا ریزلٹ جو ہے وہ اب نارمل بی بی کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کو ریموف کرنے کے لیے یہ میڈیسن جو ہے ایک اپنا جو ہے بہت اچھا رول پریے کرتی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی فورن بوڈی بھی یوٹریس میں رہ جائے تو ادھر سے وہ ریموف ہو جاتی ہے سکین اگر جل جائے کہیں سے تو فورن ان اس کو اپلائے کر لیا جائے تاکہ جو ہے وہ بلسٹرز نہ بنیں اس کی اوپر چھالے نہ بنیں اور اگر وہ بن چکے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو اگر لگائیں گے اس کی اپلیکیشن سے تو جو برننگ سنسیشن ہے جو اس کی جلن ہے وہ اس سے کافی حد تک جو ہے وہ فرق رہے گا اگر سکین کی اوپر زخم ہو گئی ہیں تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ اپلائے نہیں کرنا بلکہ پانی میں کچھ ڈرابز ایڈ کر کے نیم گرم پانی میں ایڈ کر کے آپ نے اس کو اپنے سکین کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے ایک تو آپ جو ہے اس میڈیسن کو سکین کی اوپر اپلائے کر سکتے ہیں دوسرا اگر جلن ہو رہی ہے سورج کی شواؤں کی وجہ سے آپ کی سکین جل گئی ہے یا ویسے کسی وجہ سے سکین جل گئی ہے اور اس کی جو آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس کے لیے جو ہے اس میڈیسن کو آپ اوریلی بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو جلنے کی تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گی جیلد کی سوزش جو جسم کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور جسم کے اندر بھی ہو سکتی ہے جو کہ گنگرین کے اندر گنورٹ ہو جائے جو جسم کے اندر بھی ہو سکتی ہے